ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم میسے شیئر کے بارے میں بات کریں گے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں کے لوگ غصہ نہیں کرتے غصہ انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے اور بعض اوقات اسے کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے اور یہ کافی بڑے فساد کی وجہ بھی بن سکتا ہے کبھی نہ کبھی ہارے انسان کو غصہ آئی جاتا ہے لہذا اسے جان شڑھانا ناممکن تو نہیں مشکل ضرور ہے لیکن دوستو دنیا میں ایسے شہر بھی موجود ہیں جہاں غصہ کو بہت برا سمجھا جاتا ہے این شہروں میں اونچی آواز میں بات کرنے کو بھی غلط اقدام تصور کیا جاتا ہے آپ میں سے بہت سارے لوگ سمجھ رہے ہوں گے کہ اس ویڈیو میں لکھنو کی بات ہو رہی ہے کیونکہ لکھنو کے بارے میں بھی ایسا ہی کچھ کہا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ لکھنو کے لوگ غصہ نہیں کرتے اور اگالی بھی تمیت کے دائرہ میں رہ کر دیتے ہیں نہیں ناظرین ہم لکھنو کی بات نہیں کرنے جا رہے ہیں بلکہ ایسے شہر کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جو سات سمندر پاہ رہے ہیں ہم آج کیسے ویڈیو میں میکسیکو کے بارے میں بات کریں گے اس شہر میں عوامی مقامات پر کوئی بھی غصہ کا مظہرہ نہیں کر سکتا ہے اگر کسی سے بیعث بھی ہو جائے تو اس کو بھی خوش اسلوبی سے حل کرنا پڑتا ہے لڑائی جگڑے جاؤں کی آواز میں بات کرنے کی جارت نہیں ہے میکسیکو میں شراب پینے والے حضرات بھی بہت احتیاط سے کام لیتے نظر آتے ہیں اور ان کا رویہ بھی بہت موطات ہوتا ہے اس شہر میں ریحش پذیر خاندان اپنے بچوں کو چھوٹی عمر سے ہی تحمل اور غصے پر قابو رکھنے کی تلقیل کرتے رہتے ہیں وہاں کے لوگ سوئیتے ہیں کہ غصہ سے اپنا ہی نقصان ہوتا ہے اور یہ بات حقیقت پر مبنی ہے میکسیکو کے لوگوں کے بارے میں خاص بات یہ بھی ہے کہ وہ غریبوں کا خاص خیال رکھتے ہیں اور بڑھ چار کر ان کی مدد کرتے دکھائی دیتے ہیں وہ لوگ قوانین کے بابند ہے اگر وہ کسی جگہ لائن میں کھڑے ہوں تو وہ اپنی باری کا انتظار کرتے ہیں ڈھٹکم پیر سے کام نہیں لیتے میکسیکو کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں کے لوگوں کے رویہ میں تمیز اور تحمل نسل در نسل سے چلتے آ رہے ہیں اس شہر میں آنے والے لوگوں نے یہاں کے شہریوں سے بہت زیادہ تحریک سکھی کیونکہ اس شہر کے لوگ شروع صحیح تحمل اور تمیز سے کام لیتے ہیں ناظرین میکسیکو پر بہت لمبے عرصے تک غیر ملکیوں نے حکومت کی جن میں سپین بھی شامل ہے لیکن اس شہر کی تحضیب اور ممالے کی تحضیب سے کئی گناہ منفرد ہے اگر آپ میکسیکو کے لوگوں سے رستہ پوچھیں اگر ان کو معلوم نہ بھی ہو تو وہ دوسروں سے پوچھ کر آپ کو ضرور بتائیں گے اس شہر کے افراد خوش مزاج ہے وہ اس شہر میں آنے والے شیاؤں کو گھومنے پھرنے کا بھکور موقع دیتے ہیں اور ان کے ساتھ گھل مل جاتے ہیں ناظرین اگر آپ کو اس خوبصورت شہر میں جانے کا موقع ملوئے تو حاصل سے مت جانے نہیں دیئے گا ناظرین اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے کیونکہ یہ بلکل موقع ہے اور میں آپ کے لئے ایسی ویڈیوز لاتا رہوں گا